ناظرین غزہ میں اسرائیل کو انتہائی عبرتناک ناکامی اٹھانا پڑی ہے اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزار سے زیادہ ان کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ اتنی بڑی شکست ہے جس کو اسرائیل چھپا نہیں سکا ہے ایک طرف معاہدے کی باتیں چل رہی ہیں جنگ بندی کی باتیں چل رہی ہیں لیکن دوسری طرف آن گراؤنڈ اسی پیس کے ساتھ خطرناک اور خونخار جنگ جاری ہے کسی بھی لمحے نہ ہی بمباری میں وقفہ کیا جا رہا ہے نہ ہی جو وہاں پر فیس ٹو فیس لڑائی ہے اس میں کوئی وقفہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یمن کی جانب سے بھی بڑا اقدام سامنے آیا اور سب سے خطرناک مثال انہوں نے اسرائیل پر فائر کر دیا ہے جبکہ ترکی اور ایران کی جانب سے چوبیس گھنٹے کا آخری الٹی میٹم دیا گیا ہے اگر اس میں جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر ترکی اور ایران کی جانب سے بھی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے لیکن سیریا میں بڑے حملے شروع کر دیا گیا ہیں ایران کے بعد سیریا میں یو ایس کی جو سب سے امپورٹنٹ بیس ہے وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے اور ڈیریکٹلی یو ایس فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے تو بہت ساری اہم ترین تفصیلات ہمارے پاس آ چکی ہیں ایک ہی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے غزہ کے فوجی محاذ کی بات کر لیتے ہیں اور یہاں پر آج کے دن بہت بڑے حملے مضامتی تحریک کی جانب سے کیے گئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں غزہ میں ان کی ہوئی ہیں لیبنان بورڈر پر بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں کہ وہاں پر بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اسی طرح غزہ میں بھی ان کے لیے بہت بھاری دن ثابت ہوا ہے جو سب سے بڑا ان کا نقصان ہوا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو تین چار دیگر بڑے حملے ہیں مختلف علاقوں میں جو زبردست آپریشن کیے گئے ہیں جو بہادری کی نئی مثالیں قائم کی گئی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو پچھلے ایک گھنٹے میں چار سے زیادہ جن کی ملٹری ویہکلز ہیں جن کے ٹینکز ہیں وہ اڑا کے رکھ دیا ہیں اور اس میں ٹینڈم شیلز اور آر پی جیز استعمال کی گئے ہیں انہوں نے ان کے سینکرو ٹینکز تباہ کی ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ٹینک کو بھی اڑانا یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے وہ مضامتی تحریک جس کے پاس فضائیہ نہیں ہے جس کی نیوی نہیں ہے اور جس کی کوئی افیشلی کوئی سپلائی لائن بھی نہیں ہے جن کو امریکہ مغرب بھی اسلحہ نہیں دے رہا اس نے ان کے سینکڑوں جو کے لیٹسٹ ٹینکز ہیں مارکیوہ فور وہ سینکڑوں کی تعداد میں اڑائے ہیں تو ایک کو اڑانا بھی میں کہتا ہوں بڑی بہادری ہے لیکن انہوں نے سینکڑوں اڑا دی ہیں اور اب بھی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جس میں زیرو ڈسٹنس سے جا کر یعنی آپ نے کبھی فلموں بھی ایسا دیکھا ہے کہ ٹینک کو زیرو ڈسٹنس سے جا کر اڑایا گیا ہو یعنی اتنی بہادری ہے کہ یاسین وانو فائیو جو کہ یہ خود بناتے ہیں اس کو ٹینک پر رکھ کر واپس آ جاتے ہیں اتنی بہادری ہم نے کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھی جو کہ یہاں پر جس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے ان کے ٹینکوں کا وہاں پر قبرستان بن گیا اور بڑی تداد میں یعنی ایک لاکھ سے زیادہ یہ فوج اپنی پیچھے بھی ہٹا چکے ہیں اور جو پرانے ٹینکس ہیں وہ اب غزہ میں بھیج رہے ہیں کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ یہاں پر چار گاڑیاں اڑائی گئے ہیں پھر شارٹ رینج کے راغم مزائل جو ہیں وہ انیمی کراؤڈ پر استعمال کیے گئے ہیں یعنی جہاں پر بہت زیادہ ان کے فوجی اکٹھے تھے وہاں پر یہ شارٹ رینج کے راغم مزائل اب یہ میرے خیال تیسری دفعہ یہ والے مزائل استعمال کیے جا رہے ہیں تو استعمال کیے گئے ہیں جہاں پر ان کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے ہیں یعنی جہاں پر کراؤڈ تھا وہاں پر آپ نے مزائل جا کر ہٹ کیا تو سوچیے کتنا نقصان ہوا ہوگا اس کے علاوہ جو اس وقت سب سے زیادہ لڑائی جن ایریا اس میں جاری ہے یعنی جہاں پر وائلنٹ کلیشز جاری ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیر البالا کا علاقہ ہے بریج ہے نصیرت ہے اور مغازی ہے اب اس میں سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ سارے علاقے ہیں جس پر اسرائیلی فورسز یہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کی پریزنس ہے انہوں نے ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے اب یہ ساری لڑائیاں ان علاقوں میں جاری ہیں تو اس سے ان کا وہ جو کلیم ہے کہ وہاں پر ہماری پریزنس ہے اور ہم نے کنٹرول میں لیا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو کئی ایکسپرٹ کے بیانات سامنے رکھ چکا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک سنگل پوزیشن پر بھی قبضہ کر لیا ہوتا تو یہ پوری دنیا کا میڈیا وہاں پر لے کر جاتے کہ یہ دیکھو ہم نے اس علاقے کو فتح کیا ہے تو وہاں پر میڈیا کو نہ لے کر جانا کسی نیوٹرل اور انٹرنیشنل آثورٹی کو وہاں پر نہ لے کر جانا یو این کو وہاں پر اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی وہاں پر کامیابی نہیں ملی اور ابھی بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی جانب سے بھی یہ بڑی اہم چیز سامنے آئی تھی کہ انہیں اس چیز کا بہت فکر ہے کہ اگر یہ وقفہ ہو جاتا ہے تو پھر انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر جائے گا اور انٹرنیشنل میڈیا ان کا سارا بھانڈا پور دے گا جو تباہی انہوں نے وہاں پر مچائی ہے بمباری کر کے وہ دکھائے گا جو ان کو شکست ہوئی ہے وہ دکھائے گا تو اس طرح بھی یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ان کو وہاں پر کتنی شکست ہوئی ہے اس کے علاوہ جناب دو ٹینکس انہوں نے بلکل ایڈوانس لائنز پر جا کر اڑائے ہیں یعنی ایڈوانس لائنز سے مراج یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی فورسز وہاں پر موجود ہیں یعنی کچھ تو حملے ایسے ہوتے ہیں جو آپ گھات لگا کر کرتے ہیں کہ وہ ان کنجسٹڈ ایریاس میں آتے ہیں وہ آپ کے اس ٹریپ میں آتے ہیں اور پھر آپ ان کو نشانہ بناتے ہیں یہ جو دو انہوں نے ٹینک اڑائے ہیں یہ ایڈوانس لائنز پر جا کر کہ جہاں سے ان کی فورسز سامنے موجود ہیں اور پوری فورسز وہاں پر کھڑی ہیں آپ ان کے سامنے جا کر وہاں ایڈوانس لائنز پر فرنٹ لائنز پر کھڑے ہو کے ان کے ٹینک اڑائے ہیں تو یہ بھی بہادری کی ایک نئی مثال ہے اس کے علاوہ انیمی کراؤڈ جو کہ نیٹ زاریم کا علاقہ ہے یہ آپ نقشے پر دیکھ لیجئے یہاں پر بھی ان کا کراؤڈ جو ہے اس کو موٹار شلز کے ساتھ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ ڈیفرنڈ ویپنز بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ مضامتی تحریک کی کتنی پاور ہے اور کتنا اسلحہ زخیرہ ان کے پاس موجود ہے یعنی وہ موٹار شلز بھی استعمال کر رہے ہیں وہ شورٹ رینج مظائل بھی استعمال کر رہے ہیں وہ لانگ رینج مظائل بھی استعمال کر رہے ہیں وہ ایکسپلوسیف ڈیوائسز بھی استعمال کر رہے ہیں وہ آرمڈ ڈرونز بھی استعمال کر رہے ہیں تو ورائٹی اپ ویپنز ہیں دیکھیں 45 ڈیز ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی افیشلی سپلائی لائن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے اتنا اسلحہ ہے کہ وہ 45 ڈیز تک اس جو زخیرہ تھا اس سے لڑ رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کئی مہینوں تک وہ اسی اسلیہ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ان کی سرنگوں میں اتنا اسلیہ بھرا ہوا ہے وہاں پر فیول بھی ان کے پاس ہے اور جو ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی فوڈ کا نظام بھی انہوں نے پورا اپنا انتظام کیا ہوا ہے اور کمیونکیشن کا تو وہاں پر انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ لگایا ہوا ہے یعنی یہ جو وہاں پر آپ کو بڑی انٹرسنٹ چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو کمیونکیشن وہاں پر بند کرتے ہیں اس کے پیچھے پورا سٹریٹیجیگل پوائنٹ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ پوری کمیونکیشن کاٹ دیتے ہیں تو وہ جو فورسز مزامتی تحریک اندر اگر اپنا کمیونکیشن استعمال کر رہی ہے اگر انہوں نے فون آن کیا ہے تو آپ کو پتہ جال جائے گا کہ بھائی باقی تو سب کا بند ہے تو یہاں سے جو سگنال آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان فائٹرز کا ہے تو آپ ڈریکٹلی اس سگنال کے مطابق نشانہ بناتے ہیں لیکن یہاں پر دلچسپ چیز یہ ہے کہ مزامتی تحریک ان ساری چیزوں کا پتہ تھا تو انہوں نے جو اپنا کمیونکیشن کا نظام ہے وہ سب چیزوں سے متبادل کھڑا کیا اور وہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ وہ جو متبادل کمیونکیشن کا نظام استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے اسی لیے ان کا وہ جو کمیونکیشن بلوک آٹ ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ اندر اپنا کمیونکیشن تو کر رہے ہیں لیکن سگنالز ان کو نہیں مل رہے تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے علاوہ الزہتون کا جو ایریا ہے یہاں پر مارکیوہ فور ٹینک جو ہے اس کو اڑایا گیا ہے اور یہ یہاں پر جو ہے گوریلا ایکشنز استعمال کیے جا رہے ہیں اس میں آپ اگر اوبرال کہیں تو یہ گوریلا ایکشنز ہیں یعنی وہ آتے ہیں سرنگوں سے نکلتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور پھر واپس سرنگوں میں چلے جاتے ہیں ایمن آپ دیکھیں کہ دو دو لوگوں پر ٹیم بنائی جاتی ہے اور دو دو لوگ ان کے ہزاروں فوجیوں سے جا کر لڑتے ہیں بیس لوگوں کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے پھر اس میں دو دو لوگوں کی دس ٹیمیں بنائی جاتی ہے اور وہ دس ٹیمیں پورا دن ٹریپ لگاتی ہیں اور مختلف جگہوں پر جا کر حملے کرتے ہیں تو اس طرح ان کے ٹینکس ان کی گاڑیاں ان کے ہزاروں فوجی صرف دو لوگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ پوری طرح سے گوریلا وار ٹیکٹک ہے اور یہی جو ہے وہ بیت نام میں بھی استعمال کی گئی تھی جہاں پر امریکہ کوئی برتناک شکست ہوئی تھی اب ذرا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کا پروف مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پندرہ سو سے زائر جو ان کے سولجرز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور مصرہ امریش یہ بہت زبردست انیلسٹ ہیں آپ ان کا ٹویٹ اور وہ بلو ٹیک کے ساتھ ویریفائیڈ اکاؤنٹ اور پورا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خود اس بات کو شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پندرہ سو سے زائر جو ان کے سولجرز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں تو یہ سب سے بڑی تباہی ہے یہ اتنی بڑی تباہی اور نقصان ہے کہ یہ اس کو چھپا نہیں سکے ہیں یہ دس بیس تیس جو روزانہ ہوتے ہیں ان کو تو یہ چھپا رہے ہیں لیکن اتنی بڑی تداد میں جو ہوئے ہیں ان کو یہ چھپا نہیں پا رہے ہیں آپ کو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولان ہائٹس کے ساتھ جو بدین ویلیجز ہیں یہاں سے بھی یہ بھرتی کرتے ہیں اپنے فوجی تو وہاں پر تقریباً دو سے تین سو لوگ ان کے ہلاک ہوئے تھے تو بڑی خاموشی کے ساتھ اور بڑی ایک سیکیورٹی کے ساتھ ان کو دفنایا گیا تھا اور یہ ان کی فیملیز کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے اس نیوز کو لیک نہیں کرنا سوشل میڈیا پر بھی اس کو شیئر نہیں کرنا تو وہ بڑی فیملیز پر بھی انہوں نے سختی کر رکھی ہے کہ آپ نے جو آپ کے مار رہے ہیں ان کو شیئر نہیں کرنا لیکن یہ اتنی بڑی ناکامی ہے کہ اس کو وہ چھپا نہیں سکے ہیں اور پورا پروف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ابھی تک ایک فائٹر بھی نہیں لاسکے جو سرینڈر انہوں نے کروایا ہو یا جس کو انہوں نے شہید کیا ہو اور اسے دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ہو اپنی طرف سے اسلحہ ہسپٹلز میں جا کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جناب مظامتی تحریک کا ہے جس کو سی این این اور بی بی سی اور باقی دنیا کا میڈیا ایکسپوز کر چکا ہے لیکن جو ریال فائٹ ہے وہ کرنے سے یہ بہت کوسوں دور ہیں اور فائنینشل ٹائمز جیسے ادارے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کو زیرو پرسنٹ ابھی تک کامیابی ملی ہے اب ذرا یمن کی بات کر لیتے ہیں یمن پوری پیس کے ساتھ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ریڈ سی میں محول گرم ہے اور پوری طرح سے ایک الگ جنگ وہاں پر انہوں نے چھیڑ رکھی ہے ایک الگ بیٹل فیلڈ جو ہے انہوں نے ریڈ سی کو بنا رکھا ہے اور وہاں پر اتنا ان کی امپورٹ ایکسپورٹ کو نقصان ہو رہا ہے اتنا ان کی ایکانومی کو نقصان ہو رہا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے یعنی وہ اتنی بڑی محشت ہے پوری دنیا کو وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کی سب سے جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ساری ان کی ہیں تو وہ ان کا راستہ مکمل طور پر انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے تو روزانہ بلینز آف ڈالرز کا ان کو نقصان ہو رہا ہے دوسرا ان کے جو شپس ہیں ان کی مزید ہنٹنگ جاری ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے اور انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ وہاں سے اپنا رستہ ڈیورٹ کر لیا اور کچھ جہاز انہوں نے اپنے آپریشنز ان کی طرف کینسل کر دیا پھر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ان کے ساتھ انگیج تھی انہوں نے بھی اپنے سارے آپریشنز کینسل کر دیا کیونکہ جرمہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی دوسرا ملک اگر ان کے ساتھ انگیج ہوتا ہوا اگر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ ہمارا لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہے تو اس خطرے کی وجہ سے تمام کمپنیز بھی ان سے ایمپورٹ ایکسپورٹ سے اور جو چیزیں جا آ رہی ہیں اس سب سے وہ پیچھے اٹ گئے ہیں جو کہ بہت بڑا لوس ہے اسرائیل کے لیے اور یہ ان کی موت کے مترادفہ دراصل یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو ان کو گھٹنوں پر لے آئی ہے اور اب وہ معایدوں کی طرف جا رہے ہیں آپ سوچئے نا کوئی فاتح بھی کبھی یہ معایدہ کرتا ہے کوئی فاتح بھی کبھی یہ سمجھوتا کرتا ہے سمجھوتا وہی کرتے ہیں جو ہار رہے ہوتے ہیں اگریمنٹ کے طرف وہی آتے ہیں جو ہار رہے ہوتے ہیں تو یہ جمن کا ایکشن اس میں ایک قلیدی کردار سے نے نبایا ہے لیکن صرف یہ ریڈ سی کو اپنی بیٹل فیلڈ نہیں بنا رہا ہے لیکن یہ اسرائیل پر بھی مسلسل حملے زاری رکھے ہوئے ہیں ابھی جو سب سے بڑا حملہ سامنے آیا ہے وہ الارٹ جو کہ ان کی پورٹ سب سے امپورٹنٹ پورٹ ہے یہاں پر کروز مزائل کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اب یہ پہلی بار کروز مزائل استعمال کیے گئے ہیں اور انتہائی یہ گھاتک مزائل ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح کے وار ہیٹز لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کو ونگ مزائل بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے جائے وہ ونگز بھی ہوتے ہیں بلکل جیسے کوئی چھوٹا سا ایرو پلین ہوتا ہے تو ان کی شیپ بھی ایسی لگتی ہے تو یہ والے مثال جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں انہوں نے ڈریکٹلی جا کر الارٹ کو ہٹ کیا ہے اور وہاں پر یمن کے مطابق میجر ڈسرکشن اسرائیل کی ہوئی ہے اس کے علاوہ ویڈیو سامنے آئی جس میں یمن کے جو نیول کمانڈر ہیں وہ اس کریو کے پاس جاتے ہیں جو انہوں نے پکڑا ہے شپ اور ان کو انگیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کا کنٹری آپ نے خوف زیادہ نہیں ہونا کیونکہ وہاں پر ڈول نیشنلز بھی ہیں جہاز ان کا تھا لیکن جو وہاں پر افراد تھے وہ ڈول نیشنلز تھے تو ان کے ساتھ وہ بڑی اچھی کمیونکیشن کر رہے ہیں وہ ویڈیو بھی پوری دنیا میں وائرل ہے لیکن گلوبل پریشر پوری دنیا سے ہے اس وقت بہت سخت پریشر ہے یمن پر اس شپ کو چھوڑنے کے حوالے سے لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک غزہ میں معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ہم شپ نہیں چھوڑیں گے اور اس طرح کی جو بہادری ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کے میڈل اسٹ کی بڑی بڑی پاورز وہ پیچھے رہ گئی ہیں لیکن یمن ان سب سے آگے نکل گیا ہے جو کہ قدر ایک غریب ملک ہے اور پچھلے بیس سالوں سے مسلسل جنگ میں ہے وہاں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اب ذرا ایران کی بات کر لیتے ہیں ایران کی جانب سے ایک الٹی میٹم دے دیا گیا ہے ابھی ایران کے جو وزیر خارج ہیں وہ لبنان پہنچے ہیں ایک ایسی صورتحال میں اب یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس دورے کی جب سینکڑو فوجی ان کے اسرائیلی ہلاک ہو رہے ہیں حزباللہ بڑے بڑے حملے کر رہی ہے اور جنگ پیک کی طرف جا رہی ہے اس صورتحال میں ایران کے فورم نسٹر وہاں پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جو معاہدہ تیہ پار ہے اگر یہ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا جنگ بندی نہیں ہوتی اور اس جنگ بندی کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا تو پھر ایکسپینشن آف وار ویل بی انوائٹیبل کہ وہ ناگزیر ہو جائے گی پھر اس جنگ کو بندنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ہمارا آخری الٹی میٹم ہے کہ اگر آپ فل فور وہاں پر قتل عام بند نہیں کرتے اور اس میں مزید وقفہ نہیں کریں گے تو پھر جو باقی ایکٹرز جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس جنگ میں کود پڑیں گے اور یہ ہماری طرف سے آخری آپ کو الٹی میٹم ہے اسی طرح کا بیان ان کے صدر کی جانب سے بھی آیا ہے کہ ایکسپینشن آف وار ویل بی نیچرل ایکٹ پھر دوسرا بیان دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشن آف وار جو ہے وہ ایک نیچرل عمل ہوگا اگر اب یہ نہیں ہوتا کیونکہ اب سبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا اسی طرح کا بیان ترکی کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اب برداشت کی تمام حدے پار ہو چکی ہیں اگر یہ قتل عام بند نہیں ہوتا تو پھر ایک بڑا ایکشن سامنے آئے گا عملی طور پر اسکری جو ایکشن ہے وہ ہوگا اب ترکی اور ایران جو ہیں اس وقت مسالی کوارڈینیشن میں ترکی اور ایران اس وقت ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں اور انڈر دی گراؤنڈ ان کو پوری سپورٹ دے رہے ہیں ہتھیار ایڈ ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب آپ نہیں رکھتے قتل عام آپ نہیں رکھتے تو پھر انڈر دی ٹیبل ہماری مدد نہیں رہے گی بلکہ وہ اوپن لی اسکری مدد میں کنورٹ ہو جائے گی تو یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے جس طرح سے سعودی عرب بھی اب تھوڑا سا سامنے آیا کہ اس نے کہا ہے کہ ان کے ہتھیار بند کرو ہو سکتا ہے کل وہ یہ بھی اعلان کر دے کہ ہم تیل واقعیتاً بند کر رہے ہیں تو پھر ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگا کہ وہ اصل میں اسرائیل کو بہت بڑا دھچکہ ہوگا اور اب اگر وہ نہیں روکتے تو پھر یہ سارے ایکٹرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسکری ایکشن کی طرف ان کو آنا پڑے گا اور یہ ان کی مجبوری ہے اور ان کو مجبور کون کر رہا ہے ان کی پبلک آپ نے صرف یہ فیکٹر ذہن میں رکھنا ہے کہ بے شک یہ حکومتیں نہیں چاہتی بے شک یہ منافق لوگ ہیں لیکن عوام منافق نہیں ہیں عوام ان کو نہیں ٹکنے دیں گے اگر یہ کوئی عملی اقدام نہیں کریں گے اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی اور یہ کوئی عملی اقدام نہیں کرتے تو پھر یا تو ان کی حکومتیں یہ انقلاب نگل جائے گا یا پھر ان کو عملی ایکشن کرنا پڑے گا تو اصل چیز ہے وہ پبلک اور پبلک منافق نہیں ہیں یہ حکمران منافق ہو سکتے ہیں اس لیے اس وقت فلسطین کا اگر کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے تو وہ پوری دنیا کے عوام لڑ رہے ہیں اور عوام کبھی بھی مایوس نہیں کرتے جب وہ اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک حق میں سامنے آ جائیں اب ذرا سیریا کی بات کر لیتے ہیں عراق کے بعد شام میں حملے شروع ہو گئے ہیں یو ایس کے ٹھکانوں ان کی بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ افیشلی یہ انونسمنٹ کر دی گئی ہے عراق اور شام اور یمن اور لبران کہ ہم اب ان کے ایڈوں کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے اب ایک حتمی ازادی امریکہ سے ہم نے حاصل کرنی ہے تو اس کے حکمت عملی کہتا ہے ان کے ایڈوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آج جو ان کی کورنیکو فیلڈ ہے یعنی ابھی دو گھنٹے پہلے عراق میں ان کی جو سب سے بڑی بیس ہے عربل بیس اس کو نشانہ بنایا گیا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ابھی جو کورنیکو فیلڈ بیس ہے ان کی یہاں سیریا میں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے میزائلز کے ساتھ اور ان کی فورسز کو ان کی فوج کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس سے پہلے بھی ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ستر سے زیادہ زخمی ہیں تو یہ بھی بہت بڑا حملہ ہوا ہے اس کی ابھی تعداد تو سامنے نہیں آئے کہ کتنے ہلاک ہوئے ہیں لیکن ان کی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے تو یہ پوری طرح سے جنگ ایکسپینڈ کر چکی ہے یعنی یہ جنگ اب غزہ کے ٹکڑے میں نہیں رہی بلکہ یہ لبنان، جمن، شام اور عراق میں پوری طرح سے ایکسپینڈ ہو چکی ہے اب ذرا غزہ کے نہتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں غزہ میں جو اس وقت سب سے بڑا کام ہو رہا ہے اور وہ سب سے خطرناک کام ہے کہ ڈاکٹرز کو ڈریکٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے دو جو کمیونٹیز ہیں یعنی ڈاکٹرز اور پھر جنلسٹ ان دونوں کو ڈریکٹلی نشانہ بنایا جا رہا ہے ساٹھ سے زیادہ جنلسٹ شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں ڈاکٹرز شہید ہو چکے ہیں اور اب ان کی گرفتاریوں کا عمل جا رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرز لیو کر جائیں ان میں ٹیرر پھیلایا جائے اور فیر کی فضاء پیدا کی جائے جس کے بعد وہ بھی وہاں سے لیو کر جائیں حالانکہ ڈاکٹرز لیو نہیں کر رہے تو سب سے جو آج ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے جس کی دنیا میں بھی بہت مزمت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کونوائی جا رہا تھا جو شفا سے یہ ایویکوئیٹ ہو رہے ہیں جو ڈاکٹرز اور دوسرے ہسپٹلز میں جا رہے ہیں تو یہ یو این کی نگرانی میں یہ کافلہ جا رہا تھا تو وہاں پر اس کافلے کو روکا گیا اور وہاں سے ڈاکٹرز کو اغوا کیا گیا ان کو گرفتار کر کے اسرائیلی فوج اپنے ساتھ لے گئی ہے تو فلسطینی آثورٹی نے کہا کہ اس کی پوری ذمہ داری یونائٹڈ نیشن پر جاتی ہے کہ وہ اگر اتنی یوزلیس ہو چکی ہے کہ اس کی نگرانی میں ایک کافلہ جا رہا ہے اور اس میں ڈاکٹرز ہیں اور آپ ان ڈاکٹرز کو بھی نہیں بچا سکے تو اس ساری چیز کا ذمہ دار جو ہیں وہ آپ خود ہیں تو اسرائیل پوری طرح سے تمام حدے پار کر چکا ہے کوئی ویلیوز کوئی موریلٹی کوئی انٹرنیشنل لاو نہیں رہا اور جب اس طرح کی تخریب کاری کسی بھی نظام میں ہو جائے تو پھر وہ نظام چل نہیں سکتا اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو اسرائیل قائم رہے گا یا پھر یہ نظام قائم رہے گا یعنی نظام اور اسرائیل وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے یا تو اسرائیل کو ختم ہونا ہوگا یا پھر یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر نیا نظام آئے گا تو یہ تو آنے والے دن ثابت کریں گے کہ کیا وہ اسرائیل کو سزا دے پاتے ہیں اگر وہ اسرائیل کو سزا نہ دے پہے تو انہیں خود یہ سزا بگتنی پڑھی گا اور ان کا بنایا ہوا اس دنیا میں جو نظام ہے وہ تحس نیس ہو کے رہ جائے گا کیونکہ اب اس نظام کی کوئی بنیادیں باقی نہیں رہی ہیں بلکل یہ نظام کھوکھلا ہو چکا یہ چل ہی نہیں سکتا یہ ایک ہی صورت میں چل سکتا ہے کہ اگر اسرائیل کو پنش کیا جائے اگر اسرائیل کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر یہ نظام بھی بلکل نہیں چل سکتا اس کے علاوہ جناب مساجد کو ڈریکلی نشانہ بنایا جا رہا ہے تین مساجد ابھی ایک گھنٹے میں تین مساجد پر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے ایٹی پلس موسک جو ہیں وہ اس پوری جنگ میں شہید ہو چکی ہیں پھر الشفا کو کمپلیٹلی ابیکویٹ آلموس کروا لیا گیا ہے اور وہاں پر یہ اپنی بیس بنانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ جنگ کو لمبا لے کر چلنا ہے اور ایک فائنل مارکہ لڑنا ہے اور غزہ پر پورا قبضہ کرنا ہے تو یہ ہسپٹلز کو اپنے لیے محفوظ ٹکانہ سمجھ رہے ہیں اور جیسے کہ الشفا کی بیلڈنگ بہت بڑی ہے اور اس کے نیچے انہوں نے خود بنکرز بھی بنا رکھے تھے تو اب وہ ان بنکرز کو ان سرنگوں کو جو کہ انہوں نے بنایا تھا ایسے چالیس سال پہلے اور ان کے وزیراعظم خود وہ کلیم بھی کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں سین این پر تو وہ ان کو ایزا بیس استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر وہ ایک محفوظ ٹھکانہ بنا سکیں دراصل یہ ان کا پلین ہے تو یہ ناظرین اہم ترین تفصیلات تھیں ریجنلی گلوبلی اور غزہ کے محاذ پر کیا ہو رہا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اپنی راہ سے ضرور اگاہ کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اجازت دی اللہ